تم بدصورت ہو اور بدصورت لڑکیاں ادھاکارہ نہیں بن سکتی برطانوی ادھاکارہ نے چوری کیوں کی تھی؟ پاکستانی نزاد برطانوی ادھاکارہ، کومیڈین اور مصنفہ شازیہ مرزا اپنی کومیڈی اور برطانوی اخبارات میں شائع ہونے والے آرٹیکلز کے حوالے سے شہرت رکھتی ہیں اور ادھاکاری میں بھی اپنا آپ منوا چکی ہیں اپنے ایک حالی انٹرویو میں چھالیس سالہ شازیہ نے کچھ دلچسپ اعتراف کیے ہیں کہ جب وہ چھوٹی تھی تو ان کی والدہ نے انہیں بدصورت قرار دیتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ادھاکارہ نہیں بن سکتی شازیہ مرزا نے کہا کہ جب میں آٹھ سال کی تھی تو میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بدصورت ہو اور بدصورت لڑکیاں ادھاکارہ نہیں بن سکتی انٹرویو میں شازیہ مرزا نے بچپن کی یاد کے متعلق بتایا کہ وہ سات سال کی تھی جب انہوں نے اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر گھر میں اپنی سالگیرہ کی پارٹی رکھ لی اور اپنے تمام دوستوں کو دعوت دے دی شام کو اس کے تمام دوست اچانک گھر پہنچے تو ان کی والدہ پریشان ہو گئی اور تمام بچوں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ یہاں کوئی پارٹی نہیں ہے شازیہ مرزا نے انٹرویو میں یہ اطراف بھی کیا کہ میں نے اسکول کے دنوں میں ایک بار اپنے ہیڈ ماسٹر کے آفیس سے بریک ٹائم کے دوران چوکلیٹ اور رقم چوری کر لی تھی اس وقت میری عمر نو سال تھی ہیڈ ماسٹر کو میری اس چوری کا علم ہو گیا تھا اگلے دن انہوں نے اسمبلی میں اس چوری کا ذکر کیا لیکن انہوں نے میرا نام نہیں لیا حالانکہ وہ جانتے تھے کہ چوری میں نے کی ہے شازیہ مرزا برمنگم میں پیدا ہوئی تھی اور اب لندن میں مقیم ہے وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد شعبہ تدریس سے وابستہ ہو گئی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے